چند گلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے صرف کس غرض سے کہ قیامت والے دن ہم سب کے لیے ذریعہ آخرت کا سبب بن جائے اس نیت سے میں آپ احباب کے سماکوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں چار باتیں یاد رکھنی ہیں بھئی چار باتیں ہمارے عقیدے کے حوالے سے یہی ساری صیرت کا خداسہ ہوگا آل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے پہلا سبب ہم نے یہ یاد کرنا ہے کہ نبوت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کوئی بھی انسان اپنی محنت سے رعاست سے زہد سے تقوی سے نبی نہیں بن سکتا بات سمجھا لیے یہ پہلی بات کہ نبوت کا اعزاز اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے کسی انسان کے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہوتی دوسری چیز کہ نبی معصوم ہوتا ہے نبی سے کبھی بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا چوبیس گھنٹوں اللہ کی رحمت کا پہرہ نبی کے اوپر ہوتا ہے وہ اظہار نبوت سے پہلے کی زندگی گزارے اللہ پھر بھی اسے معصوم رکھتے ہیں نبوت کے علام سے دولو وہ زندگی گزارے بچپن لڑکپن جوانی پھر بھی وہ گناہوں سے اللہ پاک اسے معصوم رکھتے ہیں چوبیس گھنٹوں اللہ کی رحمت کا پہرہ ہوتا ہے یہ دوسری بات ہے بھئی انبیاء معصوم ہوتا ہے تیسری چیز بھئی کہ انبیاء کا علم اپنا ذاتی نہیں ہوتا اللہ رب العالمین کی گفتگو اللہ کا کلام اللہ کی سیف اللہ کی فکر پاغمبر بیان کرتا ہے یہ تین باتیں میں نے عرض کر دیا چوتھی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پیغمبر رسول بہرحال انسان ہوتا ہے اس کا تعلق نہ جنوں سے ہوتا ہے نہ فرشنوں سے ہوتا ہے یہ چار باتیں بلکل کلیئر تک ہمارے عقائد میں شامل ہیں اور انہیں بنیاد پر سیرت کا آپ مطالعہ کریں انشاءاللہ آپ کے ذہن کھلتے چلے جائے کارنات میں کوئی بھی مستشرت سیرت کے کردار پر انگلی اٹھانے والا نبی کی نبوت پر اعتراض کرنے والا اگر آپ ان چار مسائل سے ہٹ گئے تو آپ کے دل پر سوچ پر خبزہ ہو جائے اب ان میں سے ایک بات کو ہم لے لیتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں کہ پیغمبر کا انتخاب اللہ کرتا ہے اور پیغمبر سے منسلک جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کے سب عطا فداوندی ہوتی ہیں اللہ ہی ان کا انتخاب کرتا ہے اب ذرا میرے ساتھ بولیے گا انبیاء کی تاریخ کو ہم شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے تو پھر میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں اگر پہلا سبق یاد ہو تو حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت کس نے اتا کی بلندہ واسف شاب باش حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت نبوت رسالت کس نے اتا کی اور حضرت نوح نجی اللہ کو پیغمبر کس نے بنایا بلندہ واسف آپ دھو یہ مہمان ان کی طرف نہ دیکھئے میری طرف دیکھئے نوح نجی اللہ کو پیغمبر کا اہبا کس نے اتا کیا اور ابراہیم خلیل اللہ کو یہ اعزاز کس نے اتا کیا موسیٰ قلیل اللہ کو نبوت سے سرفراز کس نے کیا اور عیسیٰ روح اللہ کے اس مقام پر کس نے پہنچایا اور محمد الرسول اللہ کو حبیب اللہ کس نے بنایا تو پھر معلوم ہوا کہ یہ ساری اعزاز ساری شفقتیں کس کی ہیں اللہ آئیے ذرا قرآن کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ اصطفی من الملائک رسول و من الناس یہ اللہ کی ذات ہیں اللہ کی بابر کے شفقتیں ہیں کہ اللہ جسے چاہے مصطفیٰ بنا دے انتخاب کر دے جنہ میں سے کسی کا انتخاب کرے فرشتوں میں سے کرے انسانوں میں سے کرے یہ اللہ کی مرضی ہے اور اگر کوئی زبردستی نبی بننا چاہے تو بتائیے ذرا بلند آواز سے کوئی زبردستی نبی بننا چاہے تو مرزا قادیانی کہے کہ میں نبی ہوں پھر اس پر لانت بھیجو مرزا قادیانی پر لانت مرزا دجال پر لانت جاب رکھیے اپنی محنت سے انسان پیغمبر بنی بن سکتا ہے جنید بغدادی بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا یہ اللہ کا انتخاب ہے اور پیغمبر علیہ السلام کا انتخاب پھر اللہ نے کیا میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العالمین نے جانس پر تان کیا ساری روحوں کو ہکتھا کیا ان میں سے عجن کو نکال دیا عرب رب کا انتخاب کر لیا پھر عرب سارے قبائل کو ہکتھا کر کے ان میں سے مزر قبیلے کا انتخاب کیا مزر قبیلے کے لگانے سے پھر قرآش کے لوگوں کا انتخاب کیا قرآش کے لوگوں میں سے پھر بنی حاشن کے لوگوں کا انتخاب کیا بنی حاسم میں سے پھر میرا انتخاب کیا یہ اللہ کا تسلسل چل رہا ہے اور بھائی پھر دوسری بات میں نے جو کی کہ جب اللہ اپنی عطا سے نبی بناتا ہے تو اس نبی کے ساتھ جو چیزیں چمٹتی ہیں لوازمات ہیں وہ بھی اللہ پاک منتخب کر کے دیتا ہے قرآن نے کہا اللہ پہینا کا کہ پہنمبر ہم نے تجھے عطا کیا وزوہا کا چہرہ تجھے عطا کر دیا سبوں نے سبحان اللہ وزوہا کا چہرہ تجھے عطا کر دیا واللائل کی ظلفیں تجھے انعیت کر دی مازاغ البسر کی آنچیں تجھے عطا کر دی علم مچھرا کا سینہ تجھے دے دیا یاسین کی دستان تیرے سر پر سجا دی یاسین جیسے تجھے ڈاپ دے دی وما رمائیتہ ادھ رمائیتہ ولیکن اللہ رمائیتہ سے قرآن کی تفسیر کیسے ملتے گرتے تجھے ہاتھ دے دی یاد رکھئے عطیدے کی بات پیغمبر اپنی امت میں آنے والے لوگوں میں سے بھی سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوتا ہے کسی بھی امت کا کوئی نبی آئے اس امت کے تمام افراد نے سب سے خوبصورت احسن اجمل خوبصورت محجبین نازنین اس قوم کا پیغمبر ہوتا ہے اور پھر ہمارے نبی تو امتوں کے اس امت کے نبی نہیں نبیوں کے بھی نبی ہیں نبیوں کے بھی نبی علامہ سید سلمان مدوی رحمت اللہ علیہ خطبات مدراز میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ جب آقا کی بلادت کی باری آئی تو اللہ نے پھر فرشنوں سے کہا وَلْيُتَوْفُوا بِهِ مَشَارِقَهَا مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا کہ بھئی اس میرے محبوب کو روحِ عرض کی مشرقوں کی سر بکراؤ مغربوں کی سر بکراؤ اور پھر وَلْيَارِفُوا بِصُورَتِهِ وَصِفَتِهِ وَنِّعْمَتِهِ بھئی پھر سارے کعلاق کے اندر میں اس کی صورت کی پہتران کرواؤ اس کی نعمتیں اس کی اعصاف یہ ساری چیزیں مخلوق کو گنوا دیں ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر خاتم النبی گیل یہی کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں آخری نبی کون ہے بھئی صرفنا نواصف ہونے محمد رسول اللہ تاج دار ختم نبوت ہمارے نبی آخری نبی ہے ہمارے نبی آخری نبی ہے اب یہ ختم نبوت کا جو لفظ ہے ہم تو کہتے ہیں کہ نبوت نبی آخری ہے تھوڑا سا اور ہم دارہ وسیع کر لیتے ہیں ہم دارہ وسیعوں کر لیتے ہیں کہ بھئی جہاں نبوت پیغمبر پر آخری ہو گئی نبوت کی تکمیل پیغمبر نے کر دی میرے آقا نے اخلاق کی تکمیل بھی کر دی میرے آقا نے سخاوت کی تکمیل بھی کر دی میرے آقا نے حیات کی تکمیل بھی کر دی میرے آقا نے شجاعت کی تکمیل بھی کر دی میرے آقا نے حسار و قربانی کی تکمیل بھی کر دی میرے آقا نے رشتے ناکھوں کو نبھانے کی تکمیل بھی کر دی چلو ایسے خط میرے بوت کو لے چلے نا تو میرے آقا کو ساری دنیا کے پھر گھمایا گیا اور پھر احادیث مبارکہ میں ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ فرشتوں اس جسد مبارک کے اندر آدم کی خرقت رکھ دو سب کہیں سبحان اللہ آدم کی خرقت رکھ دو نوح کی شجاعت رکھ دو ابراہیم کی دوستی رکھ دو اسماعیل کا صبر رکھ دو اور دانیال کی حکمت رکھ دو موسیٰ کا جلال رکھ دو عیسیٰ کا جمال رکھ دو سارے انبیاء کی صفتیں میرے محمد الرسول اللہ پہمبر کے اندر رکھ دو اور اس کا پھر چرچہ کرو کسی کہنے والے نے کہا کہ سارے جہاں کے کمالات ایک کج میں ہیں سارے جہاں کے کمالات ایک کج میں ہیں تیرے کمالات نہیں کسی نے نگر دو چا سارے جہاں کے کمالات پہمبر علیہ السلام کے بیچ میں بہرحال یہ اللہ کی نعمت ہے اب اللہ نے دینا کیا تھا انہا آتینا تھا ہم نے تجھے آنکھیں دی ہم نے تجھے رخصار دیئے ہم نے تجھے لاکھ دیا لیکن چن کر دیا جو سارے انسانیت میں اچھا لگتا تھا خوبصورت ایک منظر میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد کہانی کھتا ہوں پیدائش کے موقع پر عبد المطلب گر تشریف لائے دروازہ بجائے تک 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 اندر سے مائی آمنہ بولی بابا جی نے کہا کہ بیٹا نو ملوک بچے کو ذرا دینا آلے محلے والے آئے ہیں میں نے دعوت کیے تو میں نے ذرا انہیں دکھانا ہے میں نے ان کو دکھانا ہے عبد المطلب بچے کو لینے کے لیے آگے گئے تو امہ جی کہتی ہیں کہ اببا جی یہ میرا لادلا میرا سونا میرا من مونا میرا پیار بھرا یہ لخت جگر میں نے اس جیسا کوئی نہیں دیکھا کیا کہا کہ میں نے اس جیسا کوئی نہیں دیکھا حضرت عبد المطلب کس بچے کو لے کر باہر نکلے ہیں قوم کے سردار بچے ہیں دعوت ہی نا بچے کی پیدا اس پر قوم کے سردار آئے وڑے رہے آئے چاچے بابے آئے اور وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے مخالفت کرنی تھی اب سب بچے کو دیکھ رہے ہیں کبھی اس گوڑ میں کبھی اس گوڑ میں ساری گوڑ میں وہ بھونتا کر رہا ہے اور سب کی زبانوں پر ایک کرانا ہے کہ اس بچے جیسا اس بچے جیسا کوئی نہیں ہوتا کیسے کہ جب اللہ نے پیدا یہ کیا تھا ہوتا کیسے کہ جب اللہ نے پیدا یہ کیا تھا وقت گزر گیا اور یہ ایک بات دنوں میں رچ گئی بس گئی کہ محمد جیسا محمد جیسا کوئی نہیں جوانی آئی لڑک پن گزرا جوانی آئی اور پھر میراج کی بات آگئی یہ پیدائش کے وقت ہے نا تو اس میں پیغمبر کی حسن اور جمال کی بات ہوگی کوئی صورتی میراج کی رات جبریل علیہ السلام آئے کہ آقا آپ کو اللہ نے بلایا ہے حضور علیہ السلام جلدی جلدی وضو کیا اور سادہ لفظوں میں کہوں کہ میکب کیا تھوڑا بہت جو بھی تھا شیخ سادر رحمت اللہ علیہ اس بات کو اپنے اشار میں لکھتے ہیں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور علیہ السلام علیہ السلام نے سوال کیا کہ جبریل اللہ کے پاس میں جا رہا ہوں ملاقات کے لئے ذرا یہ بتاؤ کہ میں کیسا لگ رہا ہوں کیا بولا یہ بتاؤ کہ میں بھئی کسی سے ملنے کے لئے جاتے تیار ہو کر جاتے ہو نا حصول کی بات بدلا دیتا ہوں کہ دشمن سے ملاقات کے لئے جاؤ سوٹڈ موٹڈ ہو کر جاؤ اگر فرحبت تاری ہو جائے اور اگر کسی اپنے دوست سے ملنے کے لئے چلے جاؤ تو چارہ خوشباش ہو کر جاؤ کپڑوں کی ضرورت نہیں ماشاءاللہ علماء اکرام بھیر سارے تشریف لارہے ہیں علماء اکرام کی زیارت کرنا بھی سواب کا کام بس یہ ختم ہوگی ٹھیک میں بھی دیکھ حضر جبریل علیہ اسلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی علیہ علیہ سلام میں نے آپ جیسا خوبصورت حسین اور جمیل کسی کو نہیں دیتا حضر حضر شیخ صادی رحمت اللہ فرماتے ہیں جیسا خوبصورت کوئی نہیں دیکھا یہ عقیدہ آمنہ کا نہیں تھا بابا مطلع کا نہیں تھا یہ فرشن جلیل علیہ اسلام کا اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی جیسا حسن میں کوئی اور جمال میں نبوت میں عقیدے میں ایمان میں اسلام میں ویازت میں عبادت میں جہاد میں تکیہ میں سبر میں یہ ہمیں اللہ رب العالمين نے اپنا محبوب پیغمبر ہمیں عطا دیا